موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں فرید احمد سب سے پہلے ہیڈ لائن قانون ویوستہ واسڑک سرچھا کے سمبند میں لکھنو سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے مقمنتری یوگی آدیتنات نے پردیش کے سبی زیلوں کے ادھکاریوں کے ساتھ کی بیٹھک سبی زیلوں کے ادھکاریوں کو ہائیوے پر بلیک اسپارٹ چنہت کر سائن بورڈ لگانے کے دیئے نردیش پریمی ماروتین اندن موری ارف پاون موریا نے ہی کیا تھا اپنے پریمی کا سریتہ موریا کے ہتھیا گھٹنا میں شامل پریمی کو بیلی پار تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کیا خلاصہ زیلہ دکاری کے نردیشوں کی پلر پبلک اسکول نے اڑائی دھجیاں بلتی تھن کو دیکھتے ہوئے کچھا ایک سے بارہ تک کے سبی اسکولوں کو بند کرنے کا زیلہ دکاری نے دیا تھا نردیش سٹی مجلس ٹیٹ نے کہا معاملہ پرکاش میں آیا ہے جانچ کر کی جائے گی ویدیالے کے خلاف کٹھور کاروائی ایک تی دسمبر کی راز گرام مچھلی گاؤں ٹولا پر سونی میں یوک کو مار پیٹ کر ہتھیا کرنے والے دو ابھیکتوں منوج اور سننی کو کیمپیا گھنچ تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کیا خلاصہ سنوارکو برحمہ یادوں نام کے یوک کی لوسی گاؤں کے بازار میں منبروں نے چاکو سے ریتا گلہ معاملہ پپرائش تھانا چھیت کا ایس پی نارس نے کہا یوک کو میڈکل کالج میں کروائے گیا ہے بھرتی چل رہا ہے علاج پریجنوں کی تحریر پر مخدمہ کیا گیا ہے پنجی کریت جل ہوگی ابھیکتوں کی گریفتاری مار پیٹ کرنے وہا ہتیا کے پریاس کے آروپ میں چار ابھیکتوں کو رامگر تال تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار گھٹنا میں پریجن دو چاکو کیا پرامت دے جائجے مار پیٹ کرنے عوید رنگداری مانگنے عوید ہتیا رکھنے وہا ہتیا کا پریاس کرنے کے اپراد میں سنلیپ پانچ ابھیکتوں کے اوپر جھنگہ تھانے کی پولیس نے گنگیسٹر ایٹ کے تحت کی کاروائی ایس پی نارت منوچ کمار عوستی نے تھی جانکاری سینی سماج کے پتادکاری اوہاں بھاچپا کے کارکرتاؤں دوارہ منائی گئی ماتا ساویتری بھائی پھولے کی جائنتی بھاچپا کے مہانگر ادھیش راجیش گپتہ نے کہا دیش میں پہلا مہلا ویدیالے بنا کر ساویتری بھائی پھولے ناریش اچھا اوہاں سمانتا کے لیے کرتی رہی آجیون سنگھرش جنپد میں اب نیانتران میں ہے کوویڈ کوویڈ کے ملے تھے کچھ پیشنٹ اب وہ سبھی بلکل ہی ہیں سوہست سی ایم او ڈاکٹر آسو توج کمار دوبے نے جانکاری دیتے ہوئے کہا پھر بھی لگائیں ماس کریں سوشل رسٹنسنگ کا پالن ساویتری بھائی پھولے کی جائنتی پر گوراپوروشدالے کے ہندی ویبھاگ میں ویعاکھیان کا کیا گیا ہے جن موگتیدی نے ان کے چیت پر پوشپانجلی ارپیت کا دیشرت دھان لی کہا ساویتری بھائی پھولے نے دیش میں پہلا مہلا ویدیالے کو کیا ستھاپیت مہلاوں کی شچہ پر دیا تھا وشیح دیان سورگی اوم لطا شاہ پتنی پرونان شاہ کی پنتی تھی کے اوسر پر مہاپور سیتا رام جیسوال کی ادھیستہ میں چار ہزار سے ادھک لوگوں میں کمبل و بھوجن پیکٹ کا کیا گیا ویترڑ لوگوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کی گئی اپیل اچفاک اللہ خان پراری ادھیان میں ون نگم دوارہ ہو رہی ہے بیٹری سنچالی سائٹ سین وہن پردھان منتری وندھن یوجنا کے ادھین اتپاد کو آم جن کو پھٹ کر بکری کے لیے چڑیا گھر میں ہی ہے اپلد ون نگم کے چھتری آپورتی پربندگ پین تیر ویڈی نے دی جانکاری اور جنپد میں بیٹے دو دنوں میں برفیلی ہوا ٹھن وشیت لہر سے لوگوں کا جن جیون ہو گیا است ویست نگم نگم شہر کے پرمک چوک چوراہوں پر لوگوں کو ٹھن سے راحت پانے کے لیے کر رہا ہے علاؤ کی ویوستہ اب سماچار وستار سے مخمنتری یوگی آدھتنات نے لکھنو سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے پردیش کے سبھی دیلوں کے ادھکاریوں کے قانون ویوستہ کے سمبند میں بیٹھک کی اس دوران مخمنتری یوگی آدھتنات نے کہا کہ کسی بھی دشاہ میں کوئی بھی ویقتی قانون کا اُلنگھن نہ کرنے پائے یدی کوئی مافیا کسی غریب کی زمین قبضہ کرتا ہے یا اس کو پرتاڑت کرتا ہے تو اس کے خلاف کٹھور کاروائی کریں اس کے علاوہ یدی کوئی فریادی ادھکاریوں کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتا ہے تو اس کی بات گمبیرتہ پور وقت سنا جائے اور نیا سنگت کاروائی کیا جائے انہوں نے کہا سڑکوں پر لگے بیریئر پر نشان لگائے جائے یدی کوئی واہن ہائیوے پر کھڑا رہتا ہے تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے الگ سے پارکنگ بنایا جائے جس سے کوئی بھی واہن سڑکوں پر نہ کھڑا ہو کیونکہ اکثر تھنڈ میں سڑکوں پر واہن کھڑا ہونے سے گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں اور درگھٹنا ہو جاتی ہے ہائیوے پر لگے ہورڈنگ پر ڈائل 112 108 102 نمبر کو انکیت کیا جائے انہوں نے کہا سبھی بلیک سپارٹ کو چنہیت کیا جائے کیونکہ ابھی موت کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس لیے ایسے ہستان پر سائن لگایا جائے جس سے لوگ یاگرک ہو سکیں یہ کار سبھی لوگ کروا لیں جس سے درگھٹنا میں کمیل آیا جا سکے اس افسر پر اے ڈی زون اکھل کمار ڈی آئی جی جے روین گوڑ منڈلہ یکت روی کمار این جی زلہ دکاری کشنا کروڑیش اے س ایس پی ڈاکٹر گورو گروور اے ڈی ایم پیٹی وینید کمار سنگھ اے س پی نارس منوش کمار عوستی اے س پی ساؤت عرور کمار سنگھ اے س پی ٹرائفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ آر ٹیو آنیتا سنگھ سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے سہیت آنے لوگ موجود رہے دائے ٹرین پر رہا ہے زیرو ٹراکک کر رہا ہے اچھی نہیں ہے نہیں 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 اوہ شاید شاید گرائن ورنے کے سب شاید ساتھاتی ہے ان کو مدین کو مل بٹھائی گے 10 منٹ میں تک ہاں نہیں ہے وہاں سے وارک کر رہے ایک دو تھی دوسرک ایک سے لٹھائیں گے ملائے لکھائیں گے سر یہ جو ہم لوگ ایکسیڈنٹ کی سنجیعہر سے دیکھیں ہم بڑا اکیس پر یہ لکھے 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 تو اس کے علاج پر جو ہے اس کی ایکسیڈنٹ کی سنجیعہر تو آپ ہیں آپ گریہ بیبھاگ ہیں ان دونوں کو مل کر کے جس سے ہم لوگ بنا سکیں سیس دوگ کوڈینیشن کے لئے اپنے اصدر پر کوئی اوانس کے ساتھ جوڑے کا کوئی بلیک اسپارٹ کو ٹھیک کریں آپ پریون بیبھاگ کا اس میں ہے لیٹ اسی کو کرنا ہے گرے بھی بھاگ اس میں سپورٹ کرے گا پولیس اس میں سپورٹ کرے گا اس میں آپ کے اسطر پر کیا ہو سکتا ہے اسی جو نہیں اس میں لگ پر ہم سر کچھلے سالوں سے پیشہ سیکشم کر رہا ہے اس میں سیسو کندرہ کو تاغو پارے ہمیں زیادہ سکر آسی روڈ نہیں کرتے کنٹینٹ پروسیس ہے یہ کاملہ اس میں کیا کرتے ہیں دوسرے نکر بھی سر جب کامیوں پیشتر میں تین چیزے کرتے ہیں ایک روڈ نہیں کرتے ہیں پہ پیشتر میں تین چیزے کرتے ہیں یہ کنٹینٹ پروسی ہے پہ اور ایڈنٹی پہ ہی دلتے ہیں اور مجھے دلتے ہیں سر لاسٹ پر رہتا ہے دلدی سیما سمکیتر چینا ہوگا جو ٹریکی کرنے ہیں تو سپیڈ لیمیٹس کے ٹریکی کرپاکی سائن ہے اس کا دول آلیس میں پیکسیمم جو ہے غلط وڑ انجینئرنگ اور پلیک سپورٹ کے لامنے پیشتر جل ساوڑ نیچی آئی نیسٹی ٹائی مدی اس کے لئے آگ سے پارکنگ سپیس دی جیے نا ہائیوے تے کیسے کھڑا کر سکتے ہیں اس کے لئے آگ سے تیار کروائیں اس کی پہلے سے پلانک بنی چاہیے اور پہلے سے پلانک نہیں کریں جنتہ کا بسہ ہے یہ ہم مان سکتے ہیں لیکن اس میں روڑ انجینئرنگ اور بلیک سپورٹ کو جو ہے اب تک جو صدار ہونا چاہیے کہ پسلے چھے ورس سے لگاتار میں اس پیٹھر کو لے رہا ہوں اور ایکسیڈنٹ کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اور موت کے آنکڑی بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے چندہ کا بسہب ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں دہان دینا افگا تاکہ اگر بلیک سپورٹ چھنیت ہو رہا ہے تو ہم اس کے تدکال وہاں پر بیوستہ کریں سائنی جے سے لگائیں لوگوں کو ایلٹ اس میں رکھیں بہت ساری جگہ ہوتے ہیں پہلے لکھا جاتا تھا کہ اندھا موڑ ہے لوگ ساؤدھان ہو جاتے تھے یا وہاں پر کوئی ہاؤسپٹل ہے کوئی مارکٹ آ رہا ہے تو پہلے اس پرکار کے سائنی جے سے لگا دی جاتے تھے اب آپ چلی جائیے کہیں سے بھی دلی سے آ کر بلیا تک چلی جائیے کہیں بھی آپ کو روڑ پر یہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ابتم نظر انداز کر لیا ہے جب یہ تاتھ مکتہ ہونی چاہیے تھے بتانے کے لئے بھی کوئی اس پرکار کے لوگ آ رہے ہیں یہ سبھی کے لئے آپ کے لئے بھی ہے اسٹیٹ آئیوے کے لئے بھی ہے اور ہمارے جتنے میں ایکسپریس آئیوے ہیں ان سب پہ بھی ہو جگہ ہے بیلی پار تھانے کی پولیس نے اگیات محلہ کے شوکو شناختر گھٹنا میں شامیل ابھیوک کو گریفتار کیا ہے جس کے سامنے اس پی ڈاکٹر گورو گروہ نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغبر کی سوچنا پر ایک ابھیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ماروتین اندن مورے اور پون مورے پوتر سورگی پرہلاد مورے نیوازی گرام بربس پور تھانہ بیلی پار جنپت گورک پور کے روپ میں ہوئی ہے اس اس پی نے بتایا کہ 31 دسمبر کو تھانہ چھت بیلی پار میں ایک اگیات محلہ کا شو گرام ککرا کھور سے بھرول سمپرگ مارک پر سنسان اسطان سے برامد ہوا تھا پولیس ٹیم دوارہ مرتکہ کی جیف سے ملے ایک ریلوے پاس کی پہچان ہے تو تتکال کانسٹیبل اپیند کمار کو مغل سرائے جنپت چندولی کے لیے روانہ کیا تتھا مرتکہ کے پریجنوں کا پتہ لگایا گیا مرتکہ کی پریجنوں نے مرتکہ کی پہچان اپنی پتری سریتہ موریا پتری رامرتن سنگھ نیوازی روپ پور تھانہ بھبوہ جنپت کیمور بھبوہ بیہار حال مقام پلانڈ ڈیپو ریلوے کالونی مغل سرائے جنپت چندولی کے روپ میں ہوئی تھی مرتکہ کی پتہ کی لکھت تحریر کے آدھار پر خجنی تھانے میں ہتیا کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ مرتکہ و ابھیوت کے ذریعے فیس بک پر ورش 2018 میں دوستی ہوئی تھی اس کے بعد دونوں لیو انڈ ریلیشنشپ میں رہنے لگے تھے مرتکہ کو کچھ دن وارارسی میں کرائے کے کمرے پر رکھا تھا اسے شنکہ تھی کہ مرتکہ سریتہ مورے کسی اور ویہکتی سے بات چیت کرتی ہے اس بات کو لے کر دونوں میں واضی واض ہوتا رہتا تھا تب ابھیوت دوارہ مرتکہ کو گورکپور لانے کا پریاس کیا پرنتو اس کے نا آنے پر اسے لکھنو رکھ دیا پھر بھی اس کی شنکہ نہیں گئی تب ابھیوت نے مرتکہ سریتہ کو راستے سے ہٹانے کا من بنا لیا تھا تثہ 30 دسمبر کو سریتہ موریا کو لکھنو سے گورکپور بلائیا تثہ ٹی پی نگر سے اس کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر انوال مہادیوہ سہیت ان جگہ پر گھوماتا رہا اور راتری ہونے پر ککرہ کھور گاؤں کے باہر سڑک پر سردی کی رات کوہرہ و ایک دم سنسان جگہ کا لاب اٹھا کر سریتہ موریا کو چوٹ پہنچا کر ہتیا کر دیا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوت تو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس سپ ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا چوٹ پہنچا کرنے والی پولیس ٹیم میں ککرہ کھور گاؤں میں سڑک پر ایک اگیاد یوکھتی کا سو پڑا ہوئے اس سوچنا پر کھلی سوہاں پہنچی سو کبجے میں لیا گیا پر تھم دشتے آؤس کے چہرے پر چوٹ کے نیسان لگ رہے تھے جس سے کی نیلگو نیسان بنے ہوئے تھے کچھ کٹا ہوا بھی تھا اور ناک سے بھی ہلکی سی بلیڈن تھے سو اگیاد ہونے کے ناتے اگیاد میں پنچایت نامہ پر آ گیا اور بہتر گھنٹے کے لیے اسے مہچری میں رکھوا دیا گیا تھا پنچایت نامہ کے سمیے اس کے جیب سے ایک ریلوے کا پاس ملا جس پہ رام رتن سنگھ لکھا گوا تھا پاس دھارک کا نام اور وہ مغل سرائے سے جاری ہوا تھا اس آدھار پر ایک کرمچاری کو مغل سرائے بھیجا گیا وہاں پتہ چلا کہ رام رتن سنگھ ریلوے کے ایمپلائی ہے پلانٹ کالونی ہے ریلوے کی جس میں وہ رہتے ہیں اور بیہار کے رہنے والے ہیں اس کے آدھار پر وائے تھانے پر انہوں نے مقدمہ لکھایا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں کی بیٹی کا ایک لڑکے سے افیر تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ رہتی تھی جنپک گورکپور کے تھانہ بیلیپار میں اکتے دسمبر دوہجار بائیس کو گرامین چھتر میں ایک یوگتی کا شہ برامد ہوا تھا جس کے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے اس سر بند میں تدکال موقع کا انیرکشن اچھا دیکاریوں دوارہ کرنے کے پسچات پنچائت نامہ کی کاروائی ہونے کے اوپران کیونکہ شب کی پہچان نہیں ہو پائی تھی تو شب کو مورچری میں اگلے بہتر گھنٹے کے لیے رکھوایا گیا جو باڈی تھی اس کی سرچ سے ایک ریلوے کا پاس برامد ہوا جس میں ایک وقتی کا نام لکھا تھا اور پتہ مغل سرائے جنپر چندولی کا تھا اس لیڈ پر جب اس کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے چندولی میں پولیس کرمی بھیجے گئے تو اس پاس دھارک کی پوری جانکاری ہوئی جب ان سے گھٹنا کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے دوارہ اس یوکتی کو اپنی پتری کے روپ میں پہچانا گیا جن کا کی نام سریتہ موریا عمر قریب چوبیس سال ہے ان کے دوارہ یہ بھی بتایا گیا کہ دوہجان اٹھارہ میں ان کی پتری کی جان پہچان فیس بک کے مادہم سے ایک ماروتی نندن موریا نام کے وقتی جو کی بیلی پار تھانا کا رہنے والا ہے جنپر گورکپور کا اس سے ہو گئی تھی لڑکی اکثر اسی کے ساتھ رہتی تھی ان کی پہچان کے دھار پر اور ان کے دوارہ دی گئی پرانہ پتر کے ادھار پر جنپر گورکپور کے تھانا بیلی پار پہ مقدمہ پنجکت کیا گیا اور پوسٹ موٹم کی کاروائی کروائی گئی ایف آئی آر کے ادھار پر جب ماروتی نندن موریا کو حراسط میں لے کر پوچھتاج کی گئی تو اس کے دوارہ پوری گھٹنا کو قبولا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دوہجان اٹھارہ سے ہی اس کا اس یوکتی کے ساتھ پریم سممند تھا اور اس کے ساتھ وہ بھووین شہروں میں جیسے کی بنارس اور لکھنوو میں بھی جاتا تھا کچھ سمیں سے ان کے بیچ میں متبھیج چل رہا تھا اس کے دوارہ پہلے بھی اس کو گورکپور بلانے کیا پریاس کیا گیا پرانتو تیس تاریخ کو اس کے دوارہ لکھنوو سے یوکتی کو یہاں بلائیا گیا ٹرانسپورٹ نگر سے اپنے مٹسائیکل پر اس کو پورا دنی یہ تیس تاریخ کو ویبن جگہ پر گھوماتا رہا اور رات کے سمیں پر اندھیرے اور کوہرے کوہرے کا فادہ اٹھا کر کے اس کو کھیتوں کی طرف لے گیا اور وہاں پہ جا کر ان کا اپس میں باد بی باد ہوا اسی میں اس کے دوارہ اس یوکتی کو چوٹ پہنچائی گئی اور اس کو مرت سمجھ کر وہ وہاں سے افرار ہو گیا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اریسٹ کر کے اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور اس پوری گھٹنا جو اس کے دوارہ بتائی گئی ہے اس کا ساکشیوں کے دھار پر اگریب ویدھک کاروائی کی جائے ابھی اس کا پرادی کے تھیا سامنے نہیں آیا ہے باقی اس کے بارے میں اور پتہ لگایا جا رہا ہے روپی اٹی آئی کی ہوئی ہے اس نے اور ٹیکنیکل اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس کے دوارہ بلایا گیا تھا اس کے مند میں پلائنگ تو تھی لیکن اس سمیں پر ان کا ویباد بھی ہوا پہلے بھی اس نے یہاں اس کو بلانے کی کوشش کی تھی کیونکہ ان کے بیچ میں اس بات کو لے کر کہ مطبید کافی سمیں سے چل رہا تھا لڑکے کو یہ لگتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور سے بھی سمبند ہے اس کو شک بھی تھا ویباد کا ایک کارن اس کے دوارہ اس کا فون مانگا جانا بھی ہے تو کئی چیزیں ہیں جو اس کے بیگراؤنڈ میں ہیں اور اسی میں یہ حکتہ کارت کی گئی زلادکاری کرشنا کروڑیش نے بڑھتی تھنڈ کو دیکھتے ہوئے سبھی کچھا ایک سے بارہ تک کے ویدیالے کو بند کرنے کا نردیش جاری کیا تھا لیکن منگلوار کو زلادکاری آواز سے مہا سو میٹر کی دوری پر سنچالی دپلرز بھاگتے نظر آئے جس کے سمبند میں سٹی مجیسٹیٹ انجنی کمار سنگھ نے بتایا کہ دپلرز پبلک سکول کھولے جانے کا معاملہ سنگیان میں آیا ہے اکت پرکرر کی جانچ کروائے جائے گا یدی ویدیالے دوارہ زلادکاری کے نردیش کا اللنگھن کرتے ہوئے ویدیالے کھولا گیا ہے تو بیسے کے مادیم سے ویدیالے کے خلاف کاروائی کروائے جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سٹی مجیسٹیٹ انجنی کمار سنگھ نے کہا جلادی کاری مہودے دوارہ ساپ لگتے ہیں بڑھتی کھنڈ کو دکھنڈ کو اچھائی سے بارہ تکی کو دلوگ بند کرنے گا لے دو اس کے بعد پیلے سسکول کھولا گیا ہے سرکیا کھولا جائے گی یہ پیلے سسکول کے سمبند میں جو جانکاری آپ لوگو دوارہ دی جا رہی ہے اس کے سمبند میں ہم لوگ بھی اپنے سر سے جانچ کرا لیتے ہیں اور یدی ان کے دوارہ جلادی کاری مہودے کے نردیشوں کے اوہلنا کرتے ہوئے سکول کھولا گیا ہے تو بیسے کے مادیم سے اچھتکاروائی کرائی جائے گی سر دیکھا جائے اس کے باؤں جنگ اس طرح کب رہنگ کتنا اندنی ہے اسکولوں کو سمبندہ سیل ہونے کی آفشکتہ ہے چونکہ تھند کے دشتگہ تھے جلادی کاری مہودے دوارہ چھٹیوں کے نردیش دیا گیا تھا کیمپیرگنج تھانے کی پولیس نے گرام مچلی گاؤں ٹولا پرسونی میں ایک یوک کو مار پیٹ کر ہتھیا کرنے والے دو عبیوکتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سامنے میں اس اس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مخبیر کی سوچنا پر دو عبیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان منوچ پتر سورگی چوتھی نیواسی گرام مچلی گاؤں ٹولا پرسونی تھانا کیمپیرگن جنپد گورکپور دوسرا سنی پتر چوتھی نیواسی گرام مچلی گاؤں ٹولا پرسونی تھانا کیمپیرگن جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے اس اس پی نے بتایا کہ 31 دسمبر کی رات کو نیا سال دوہزار تیس کا جشن ڈی جے بجا کر مناتے سمیں آگ تاپنے کے دوران کرسی میں پیر لگنے کی بات کو لے کر لکڑی کے چیلے سے مار کر سونو کو گھائل کر دینے علاج کے دوران گیتری ہاسپیٹر گورکپور میں ایک جنوری کو سونو کی مرتی ہو جانے پر مقدمہ پنجی کریت کیا گیا جس کو دیکھتے ہوئے دو ابیوکتوں کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی ٹیم میں کیمپیرگنج اپنی رچھک وشال کمار شکلہ ہیٹ کانسٹیبل ابھورک یادو ایکانج سنگھ شیام بابو شاہ شامل رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس ایس پی ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا ایک ویٹی کی خطیا ہوئی تھی اس سمند میں بیوکت پنجی کرت کیا گیا تھا اس میں چار اگر پناہو کیے گیا تھے دو ویوکتوں کو اگلے جن گرفتار کر لیا گیا تھا اور دو ویوکت شیش بچے تھے مموکتو اپسنی ان کو آج گرفتار کر کے جیل بیجے جا رہا ہے دیکھیں جنپر گوروکپور کے تھانا کیمپیرگنج میں اکتیس دسمبر دوہجار بائیس کو ایک گاؤں میں نوورش کے کو لے کر کے جو آیوجن ہو رہا تھا اس میں ڈی جے بجانے کو لے کر کے اور انہے کسی کارن سے بیواد ہوا جس میں ایک بیکتی کو چوٹے پہنچائی گئی بعد میں اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کریا گیا اور مارننگ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اس مند میں پری جنو دوارہ ایک مقدمہ تھانے پر پنجکت کریا گیا جس میں چار لوگوں کو نامجد کیا گیا تھا کور میں دو بھرتوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے آج اس کے دو بھرت منوج اور سنی کو اریسٹ کر کے جو اس گھٹنا کے مکھ اریسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے ساکشیوں کے ادھار پر اس پوری گھٹنا کی بھیجنا آنے والے دنوں کی جائے پیپرائیس تھانا چھیت کے لوسی گاؤں کے بازار میں سوموار کو منبڑوں نے برحمہ یادو نام کے ویقتی کی چاکو سے گلا ریت دیا آپ کو بتا دیں کہ لوسی گاؤں کشینگر کے بارڈر پر ہے یوک کشینگر کے وشنپورا گاؤں کا رہنے والا ہے جو کی پان کھانے لوسی گاؤں کے بازار میں آیا تھا تب ہی گھات لگا کر بیٹھے بدماشوں نے یوک کا بازار میں گلا ریت کر فرار ہو گئے جس کے بعد گھٹنا کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پیپرائیس تھانے کے پوریس نے گھائل یوک کو میڈکل کالیج میں بھرتی کروایا جس کا علاج چل رہا ہے جس کے سمند میں اس پی نارس منوچ کمار عوستی نے بتایا کہ سوموار کو لوسی گاؤں کے لیے پولیس ٹیم دبش دے رہی ہے جلدی اب یکتوں کی گرفتاری کر لی جائے گی اس سمند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے اس پی نارس منوچ کمار عوستی نے کہا سوکتی کو چاکو لگا ہے ابھی وہ اسپطال میں ہے دو وقتیوں کو نامت کیا گیا ہے جن کی گرفتاری کے پریاس کیا جا رہے ہیں یہ کافی پورانا پریم پرسنگ کا پرکڑن ہے جس میں یہ گٹنا ہوئی ہے ابھی تک جو جاچ ہوئے ہیں اس میں کیا سامنے آئے ہیں اس میں یہی سامنے آئے ہیں کہ یہ پریم پرسنگ کا پرکڑن تھا یہ دونوں پکش کشینگر کے ہی رہنے والے ہیں اور وہیں سے بیواد ان لوگوں میں تھا پرانا بیواد تھا یہ کچینگر سے تھانا چھتر پرائچ میں لگ بگ پچاس میٹر اندر آیا تھا تب ہی ان لوگوں نے اس کے اوپر پراہار کیا گرفتاری ابھی تکی تھی ہی لگتا ٹیمیں دوش دے رہے ہیں اور شگری گرفتاری کی جائے گی رامگر تال تھانے کی پولیس نے مار پیٹ کرنے و ہتیا کے پریاس کے آروپ میں چار ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سماندھ میں رامگر تال تھانہ پربھاری صدیر گمار سنگھ نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر چار ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جن کی پہچان دھرنجے پانڈے پتر اشوک پانڈے نیوازی مہیوہ تھانہ رامگر تال جن پہ جن پر اغرہ جن پر سنگھ حال پتہ چوتھا آدیت اوجہ پتر اکلیش اوجہ نیوازی نہر روڈ رستم پور جن پر گور اقلیeny جن چوتھا جن پاس گھٹنا میں پریوک دو چاکو کو برامت کیا گیا ہے رامگر تال تھانا پرباری نے بتایا کہ ابھیوت کے اوپر تھانے میں مقدمہ پنجکریت تھا جن کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس تیم میں رامگر تال تھانا پرباری سودھیر کمار سنگھ اوپنی رچھک آشیش سنگھ پرشوتم آنند سنگھ کانسٹیبل وینیز سنگھ سونو سنگھ سورین دورما شامل رہے جنگھات آنے کی پولیس نے مار پیٹ کرنے و عوید رنگداری مانگنے والے پانچ ابیوکتوں کے اوپر گنگیسٹر ایٹ کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سممند میں اسپی نارس منوج کمار اوستی نے بتایا کہ پانچ ابیوکتوں کے اوپر گنگیسٹر ایٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے جن کی پہچان جیتین کمار گپتا پتر گنگا پرساد نیواسی جمنہال لوٹہی تھانا رودرپور جن پت دیوریا دوسرا ستیش نشاد پتر چندکہ نشاد نیواسی لشمیپور لوٹہی تھانا رودرپور جن پت دیوریا تیسرا پنیلال یادو پتر دھاما یادو نیواسی گرام جھلاوا تھانا رودرپور جن پت دیوریا چوتھا راکیش نشاد پتر عدالت نشاد نیواسی سرسحوا تھانا رودرپور جن پت دیوریا پانچ ابا وینے یادو پتر سوہن یادو گینگ کے سدسیوں کے ساتھ سسنگٹیت اپرادھک گینگ بنا کر آرثیق بھوتیق لاب ہے تو آئے دن ڈرہ دھمکا کر وسولی کرنے و گمبیر آگھات کرنے جیسے گمبیر اپراد کرتے ہیں اس گینگ کے لیڈر اون سدسیوں کے اپرادھک گتیویدیوں پر پربھاوی انکوش لگانے ہے تو زلادکاری کے نردیش پر گینگیسٹر کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نارد منوچ کمار آوستھی نے کہا یہ ورش فلی صدیش کے مہد ہے گورکپور دوارہ چلائے جا رہے شاتر ابراگیوں کے برود عبیان کے کرم میں تھانا جنگہ دوارہ پانچ عبیقتوں کے برود گینگیسٹر کی کاروائی کی گئی ہے یہ سبھی حوید وصولی اور اس طرح سے دھنو پارجن کے لیے چوری میں لوٹ میں پانجی کرت کیے گئے تھے مقدمہ میں ان کے اوپر گینگسٹر کروائی کر کے چودہ ایک کی بھی کروائی کی جائے گی اور بھوش میں یہ سنشت کیا جائے گا کہ اس طرح ایک جو بھی اپرادی ہیں ان پر بھی گینگسٹر کروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک میں جانے سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائن پر قانون میں وستہ ہوا سڑک سرچھا کے سمبند میں لکھنوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے مقمنتری یوگی عدیتنات نے پردیش کے سبھی زیلوں کے عدکاریوں کے ساتھ کی بیٹھاک سبھی زیلوں کے عدکاریوں کو ہائیوے پر بلیک اسپارٹ چنہت کر سائن بورڈ لگانے کے دیئے نردیش پریمی ماروتی نندن موری عرف پاون موریہ نے ہی کیا تھا اپنے پریمی کا سریتہ موریہ کے ہتھیا گھٹنا میں شامل پریمی کو بیلی پار تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار سس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کیا خلاصہ زیلہ دکاری کے نردیشوں کی پلر پبلک اسکول نے اڑھائی دھجیاں برطی تھنڈ کو دیکھتے ہوئے کچھا ایک سے بارہ تک کے سبھی اسکولوں کو بند کرنے کا زیلہ دکاری نے دیا تھا نردیش سٹی مجد سٹیٹ نے کہا ماملہ پرکاش میں آیا ہے جانچ کر کی جائے گی ویدیالے کے خلاف کٹھور کاروائی 31 دسمبر کی راز گرام مچلی گاؤں ٹولا پرسونی میں یوک کو مار پیٹ کر ہتھیا کرنے والے دو ابھیکتوں منوج اور سننی کو کیمپیا گنج تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار سس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کیا خلاصہ سنوار کو برحمہ یادوں نام کے یوک کی لوسی گاؤں کے بازار میں منبڑوں نے چاکو سے ریتا گلہ ماملہ پی پرائیس تھانا چھیت کا اس پی نارس نے کہا یوک کو میڈکل کالج میں کروایا گیا ہے بھرتی چل رہا ہے علاج پریجنوں کی تحریر پر مقدمہ کیا گیا ہے پنجی کریت جل ہوگی ابھیکتوں کی گریفتاری مار پیٹ کرنے والے ہتھیا کے پریاس کے آروپ میں چار ابھیکتوں کو رامگڑ تال تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار گھٹنا میں پریوک دو چاکو کیا پرامت بھیجا جیل مار پیٹ کرنے عوید رنگداری مانگنے عوید ہتھیا رکھنے و ہتھیا کا پریاس کرنے کے اپراد میں سنلیپ پانچ ابھیکتوں کے اوپر جھنگہ تھانے کی پولیس نے گنگیسٹر ایٹ کے تحت کی کاروائی ایس پی نارس منوش کمار عوستینے دی جانکاری سینی سماج کے پتادکاری اوان بھاچپا کے کارکارتاؤں دوارہ منائی گئی ماتا ساویتری بھائی پھولے کی جین تھی بھاچپا کے مہانگرہ دیش راجیش گپتہ نے کہا دیش میں پہلا مہلا ویدیالے بنا کر ساویتری بھائی پھولے نارس اچھا اوان سمانتا کے لیے کرتی رہی آجیون سنگھرش جنپد میں اب نیانتران میں ہے کوویڈ کوویڈ کے ملے تھے کچھ پیشنٹ اب وہ سبھی بلکل ہی ہیں سواست سی ایم او ڈاکٹر آسو توج کمار دوبے نے جانکاری دیتے ہوئے کہا پھر بھی لگائیں ماس کریں سوشل رسٹنسنگ کا پالن ساویتری بھائی پھولے کی جین تھی پر گورک پوروشیدالے کے ہندی ویبھاگ میں ویاکھان کا کیا گیا ہے جن موگتیتی نے ان کے چیت پر پوشپانجلی ارپیت کا دیشرت دھان لی کہا ساویتری بھائی پھولے نے دیش میں پہلا مہلا ویدیالے کو کیا ستھاپیت مہلاوں کی شچہ پر دیا تھا وشیش دیان سورگی اوم لطا شاہ پتنی پروانان شاہ کی پنتیتی کے اوسر پر مہاپور سیتا رام جیسوال کے ادھیستہ میں چار ہزار سے ادھک لوگوں میں کمبل و بھوجن پیکٹ کا کیا گیا ویترر لوگوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کی گئی اپیل اچفاک اللہ خان پراری ادھیان میں ون نگم دوارہ ہو رہی ہے بیٹری سنچالی سائٹ سین واہن پردھان منتری وندھن یوجنا کے ادھین اتپاد کو آم جن کو پھٹ کر بکری کے لیے چڑیا گھر میں ہی ہے اپلد ون نگم کے چھتری آپورتی پربندگ پین تیر ویدی نے دی جانکاری اور جنپد میں بیٹے دو دنوں میں برفیلی ہوا تھن وشیت لہر سے لوگوں کا جن جیون ہو گیا است ویست نگم نگم شہر کے پرمک چوک چورہوں پر لوگوں کو تھن سے راحت پانے کے لیے کر رہا ہے علاؤ کی ویوستہ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بھاجپا کے مہانگرہ دیش راجش گپتہ کے نیتریت میں دیوان بزار استث سینی سماج کے پتادی کاری اب ہم بھاجپا کے کارے کرتا ہوں دوارا ماتا ساویتری بھائی پھولے کی جہنتی منائی گئی راجش گپتہ نے ساویتری بھائی پھولے کے چط پر پوشپ ارپیت کر تتھا انہیں تلک لگا کر شردھانلی ارپیت کی جس کے سمند میں مہانگرہ دیش راجش گپتہ نے بتایا کہ ساویتری بھائی پھولے جیوتیبہ پھولے کی پتنی تھی جیوتیبہ پھولے اور ساویتری پھولے نے سماج کے اتھان کے لیے نیرنترکار کیا تھا ساویتری بھائی پھولے نے دیش میں پہلا مہلا ودیالے بنانے کا کار کیا تھا کہ سماج کے سبھی شوشت ونچیت اور پشراورک کی بچیاں اسکول جا کر پڑھائی کریں اور دیش سیوا میں اپنی بھومکہ کا نیرواحن کریں ساویتری بھائی پھولے ناری شکتی اندولن کی پرڑیتا و مہلا شچھا کرانتی کاری مہان سماج سے بھی کا تھیں انہوں نے کہا کہ ان کی ناری شکتی ایوان سمانتا آجیون سنگھرش رہی ساویتری بھائی پھولے سوشتوں ونچیتوں ایوان ناریوں کے اتھان کے لیے ان کا بڑا یوگدان رہا ہے اس احسر پر مہانگر کوشاد دیش دیا کرشن گپتا گورو تیواری جیتین سینی کرشن گوپال دلیب رام بابو سینی امیت سنجے سہیت ان لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گوروپال نیو سے بات کرتے ہوئے بھاشپرا مہانگر دیش راجش گپتا نے کہا بھشuced کے لیے سافتری بھائی پھولے بھوا اگر گamt gan ہے آج ان کے جن مجھے انتی کے اوسر پر ان کے جن مجھے انتی کو منانے کے لئے نشتی ساگیتری بھائی پھولے جی کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے ابھی سینی جی نے بتایا کہ دیس میں پہلا مہیلہ بیدیالک بھولنے کا آپ کو اوسر ملا سماؤسر ملا سماؤس کے سوچے سوسیت بنچیت جو ان پچھڑا بھرگ کے بچے بچیاں نہیں پڑھا پاتی تھی اس کو ان کو پریریت کرنا ان کو سکشت کرنا تاکہ وہ سماؤس کی مکھے دھارا سے جڑیں اس سمائے یہ پری کلپنا انہوں نے کی نیچی تھی آج کے اوسر پر ہم سبھی کو انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے سری چانوں میں اپنے سردہ سمان نرپیت کرتے ہیں ایوان ان کے بتائے راستے پر ہم سبھی کو چلنا چاہیئے کیونکہ سماؤس کے انتیم بیٹی کا اُٹھان سماؤس سکشت ہو ہمارے جو بھی گرید پریوار کے لوگ بچے بچیاں سب سکشتوں پڑھ لکھے ڈیش سیوہ میں اپنی بچہ کا نیرواحن کر سکیں ڈیش سیوہ میں اپنے سردہ سمان ڈیش سیوہ میں اپنے سردہ سمان سابتری بھائی پھولے جی جوتی بھائی پھولے جی کی پتنی کا آج جنگ دن ہے نیچی تھی جوتی بھائی پھولے جی نے اور سابتری بھائی پھولے جی نے سماج کے انتیم بیٹی کے اُٹھان کے لیے نیرنطر کام کیا تھا اسی کڑی میں سابتری بھائی پھولے جی نے دیش میں پہلی محلہ بیدیالے بنانے کا کام کیا تاکہ سماج کے سوسیت بنچیت ان پیچھڑا بھرک کے بچیاں بھی اسکلی جائیں پڑھیں اور دیش سیوہ میں اپنے بھونکا کا نیرواحن کریں آج ان کے جنگ جنتی کے احسر پر جیتن سینی جی اپنے پارسط اور دیعا کشن گپتا جی مہانگر کے کوسات دیکھ ہم سبھی سینی سماج یا ان سماج کے ساتھ مل کر ان کے چھت پر آج پسپانجلی ارپیت کیا گیا ہے تاکہ ہم کو ان کے جیون سے پرنہ لیتے ہوئے ہم سبھی لگاتار ان کے بتائے راستے پر کام کر کے سماج کے سوسیت بنچیتوں کو نیشتیتی ایک سکھا ملی چاہیے انہی نارے روح سے وہ سکھتوں اور اپنی دیش سیوہ میں بھونکا کا نیرواحن کریں جنپد میں کوویڈ اب نیانتران میں ہے کوویڈ کے کچھ پیشنٹ ملے تھے لیکن اب وہ بلکل ہی سواست ہیں جن کا گھر سے اپچار کیا جا رہا ہے جس کے سماندھ میں سی ایم او ڈاکٹر آسو توشکو مار دوبے نے بتایا کہ جنپد میں ابھی تک اٹھارہ ورش سے اوپر کے ایک سو دو پرتیشت لوگوں کو ٹی کا لگ چکا ہے چودہ ورش سے لے کر سترہ ورش تک کے بچوں کو ایک سو ایک پرتیشت ٹی کا لگ چکا ہے وہیں بارہ ورش سے لے کر چودہ ورش تک کے بچوں کو ایک سو ایک پرتیشت ٹی کا لگایا گیا ہے تثہ ساٹھ ورش کے اوپر نینیانوے پرتیشت بزرگوں کو ٹی کا لگایا جا چکا ہے اور جتنے بھی فرنٹ لائنرز ورکرز ہیں ان کو تینوں ڈوز لگا دی گئی ہے پورے جنپد میں سیتیس پرسنٹ لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگ چکا ہے اس وجہ سے گورکپور کی جنتہ پوری طرح سے سرچھت ہے انہوں نے کہا کہ سردی دکام اور خانسی کا موسم شیت لہر ادھک پڑ رہی ہے ایسے میں پردوشر ادھک پھیلتا ہے جس سے کافی سردی دکام ہونے کی سنبھاؤنا رہتی ہے انہوں نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں بچے بیمار بزرگ اور گربتی مہلائیں بھیڑ بھار والے اسثانوں پر نہ جائیں اور ماسک کا پریوگ عوش کریں اس سماندھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسوتوش کمار دوبے نے کہا جنپد میں بھی کوبیڈ بلکل نیانترن میں ہے چار کیسز ہمارے یہاں نکلے ہیں چاروں پیشنٹ سوست ہیں سب ہی لوگ ہوم آئیشولیشن میں ہیں ان کا گھر سے ہی اپچار کیا جا رہا ہے اور چاروں لوگ جو ہے کیول ہاسپٹل میں دکھانے آئے تھے ان کی کسی سردیری کے سلسلے میں ان کے جانچ کی گئے جنپد میں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹھارا برس سے اوپر کے لوگوں کو 102% ٹی کا لگا ہوگا ہے دو پراب کا چودہ برسے لے کر کے 17 سال کے بچوں کو بھی 101% لگا ہے بارہ سے لے کر کے چودہ برس تک کے بچوں کو 101% ٹی کا لگا ہوگا ہے ساٹھ سال کے اوپر کے بزرگوں کو 99% لوگوں کو ٹی کا لگایا جا چکا ہے جتنے بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکرس ہیں ان کو تینوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں ہیں جنپد گورکپور کی تو 37% لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگا چکے ہیں جنپد گورکپور میں ہرڈ ایمیونٹی جو ہے وہ 96 سے لے کر کے 98% ہے اس لیے گورکپور کی جنتہ پوری طرح سے سرکچت ہے لیکن اس کے باوزود بھی میں آپ کے چینل کے مادیم سے جنتہ سے اندروت کروں گا ماس سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اور خاص کر کے بچے بیمار بزرگ اور گروتی ماتائیں بھر بھال کے استھان پہ نہ جائیں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر ماس کا پیوگ عوشش کریں ہاں نشی طرح سے ہمارے جتنی پورٹل بن ہے پورٹل پر سب اپریشن کیا جا رہا ہے ہمارا آئی ٹیپل سی ایٹیو ہو گیا ہے آئی ٹیپل سی کے ہمارے پروہاری ٹکٹر گانیس یادو اور سنیتا پٹیل جی ہیں یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور نیمیت روپ سے اس کا بھمان سنچالن کیتا ہے سر جو سردی جوخام اور خاصی ہمارے کیوں کیسے دیکھتے ہیں ٹیک ہے سردی جوخام بکھار کا یہ موسم ہوتا ہے اس وقت جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فاغ بہت عجید پڑڑا اس موق ہو جاتا ہے اس میں جتنے بھی پروڈوسیت کن ہوتے ہیں نمی کی وجہ سے وہ ہمارے ریسپریویل جون میں آ جاتے ہیں ایسے میں پروڈوسن اتدھک فیلڈا ہے انڈور اور آؤٹڈور دونوں پلوٹینٹس ایکٹیو ہوتے ہیں خاص کر کے جو اسموکرز ہوتے ہیں ان میں کرانک برانکائٹس برانکائٹس یو پیڈی کے کیسے بڑھ جاتے ہیں اور اس سیزن میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوسرے کی کلوز بسینٹی میں بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے ٹیور کلوشیس کا سپریٹ بھی کافی ہوتا ہے ایسے جو مریج ہوتے ہیں جو ایسے جنڈ کے مریج ہوتے ہیں اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے کاشی ویدیا پیٹ کے جن سوچنا آدھیکاری ڈاکٹر راجش سنگھ نے ان کے چیت پر پوشپانجلی ارپیت کا شرط دھائن لی دی اس عصر پر چھاتروں کو سمبودید کرتے ہوئے کاشی ویدیا پیٹ کے جن سوچنا عدیکاری ڈاکٹر راجے سنگھ نے کہا کہ دیش میں پہلا محلہ ویدیالے کے استھاپنا ساویتری بھائی پھولے کے دوارہ کیا گیا تھا انہوں نے شچھا کو بڑھاوا دینے کے لیے انے کو کار کیا ہے جس کی وجہ سے محلائے بھی اب شچھا گرہڑ کر رہی ہیں اور پردیش اور دیش کا نام روشن کر رہی ہیں اس عصر پر ہندی بھاگ کے بھاگ آدھیج پروفیسر دیپک تیاغی پروفیسر آنیل رائے سہیت آنیل لوگ موجود رہے سمپر کا دیشاری کاشی ویڈیالے سے میں انورد کروں گی کہ اس کارکرم پر اپنے مارد درشن کے دوارہ ہمیں انورہیت کریں پرکرم پروفیسر اور رام نریج میرے سایوگی میرے مطر میرے دیارتھیوں دیویوں ستنے راشت کا نرمان یوں ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت ہستیاں لگتی ہیں یوں ہی لگتے ہیں اور بہت ہی مرجا لگتی ہے اور کسی بھی دیج کے سپور کے اتھان کے پیچھے کسی صفل محلہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہ تو سنگی کو بتا ہے اور جہاں تک میں تو اکھلتا ہوں کہ سابتری دیلی پھولینج کی کا یوں گدار اسی پرکان سے رہا ہے اور دیش کے سوطنتا آندولان کو باگ کریں گے یہ راشت کی آندولان جتنے بھی آندولان ہوئے بڑے بڑے سب نے ان لوگوں نے بڑھچڑ کے ساتھ دیا ہے چاہے کسی بھی راشت نرمانتا کی بات کریں ہم سب کے سپلتا کے پیچھے سپل محلہ کا ہاتھ رہا ہے سوارگی اوملتا شاہ پتنی پرمنند شاہ کی پنتیتی کے اوثر پر مہاپور سیتا رام جیسوال کی ادھیشتہ میں مہاراڑا پرتاپ انٹر کالیج شیگراؤن پر ہزاروں ضرورت مندوں میں کمبل کا ویترڑ کیا گیا جس کے سمبند میں شمبو شاہ نے بتایا کہ کمبل ویترڑ کا کارکرم پچھلے پندرہ سالوں سے ماتا اوملتا شاہ کی پنتیتی پر ہوتا آ رہا ہے جو کی مکہ منتری یوگی عادتنات کے ندیشن میں ہوتا ہے آج کچھ ویوستہ کے کارڑ پوکہ منتری جی کارکرم میں اپستیت نہیں ہو پائے لیکن جو بھی کارکرم ہو رہا ہے وہ انہی کے دوارہ بنائی گئے ویوستہ سے ہی سمپن ہوا ہے جس میں چار ہزار سے ادھیک ضرورت مندوں میں کمبل و بھوجن پیکٹ کا ویترڑ کیا گیا ہے انہوں نے کہا یادی بھگوان نے آپ کو سامرد دیا ہے تو آپ بھی کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں یہی ہم لوگوں نے اپنے ماتا اور پتا سے سیکھا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کمبل ویترڑ کیا گیا ہے اس اوصل پر اتر پردیش ویہاپاری کلینر بورڈ کے اپادیاچ پشویدن جین راج مہیلا آیوکی اپادیاچ انجو چودھری گرامیڑ ویدھائک ویپین سنگھ پور مہاپور ڈاکٹر ستیا پانڈے بھجن گائک نندو مشرا سہیت ان لوگ موجود رہے اس سمن میں گرامیڑ پور نیو سے بات کرتے ہوئے شمبو شاہ اور ہندو یوہا واہینی کے پور پردیش مہا منتری انجینئر پی کے ملے نے کہا پور مہاپور سہاہ جی کامال شہ جی سنجھے شہ جی شہو سہاہ جی کرشکوہ سہاہ جی کامال در شہ جی آپ سبھی ہمارے دلتوں کو لے گا سوالی اوپ لہتا جیمی سہاہ جی کامکوی روڈ کے مدر میں نیچوہ چھوال کو کنینے والی تھی شاہ پور مہاپور اتر اوپنان فرکان سیلے شہ جنگی دکھٹنی لڑتی تھی اور جیمان کے لاتے میں شڑ کر اس نیم کا یتی بھوان سویر کا دنسل نہیں کیا تو بینہ چلت پھٹ کیے ساتھو ست رامہ جلدمند آتا تھا تو یہ جلتہ سبھرکیے گے دھرک پوری سے ورد پرش کے روپ میں بھستر پل بھی تھوڑا ہے تیت 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 جنگلی پر ہزاروں سوڑت مندلوں کو گرم وزن و بھوزن کہ ایری ریسٹ کارکٹر کو ہے نارد نے سنگیت سکھایا آجے جای جای شکریہ رہا ہمیں سنکت موچن کرپانی دھان جائے حنوان سنکت موچن کرپانی دھان یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے بھی ہر چاروں لوگ جب ایک سا چائے ہنوان چائے جائے ہنوان بولیں گے اور دیکھئے آج اس منچ پہ اتنی بڑی بڑی بھوٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کے سموکش آج ہنوان جی کا دن ہے ہم ہنوان جی کا ہنوان جی کسی چونوں کی سیوہ کر لیں آپ سبھی لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جائے ہنوان جائے ہنوان اتنا تو سب لوگ ہو سکتے ہیں میری ہنوان جی کا نام چار اکشر کا ہے ہاں نو مانا چارا چھر کا نام ہے پیارا چارو یوگ پر تاپ تُمہارا ہاں نو مانا چھر کا نام ہے پیارا چارو یوگ پر تاپ تُمہارا مارو کی مانس کی پہچام جائے ہنوان جائے ہو مارو کی مانس کی پہچام جائے جائے ہنوار سنگل میں پہلوں میں جائے جائے ہنوار جائے جائے ہنوار کالیباری کے بڑے بہنس جی روید رجاجد جی ہیں پورو مہابور ہماری بہن ستیا باندے جی ہیں ہمارے سپدند جائے جی شینندو مشہ جی سری پی کے پلے جی کالیباری جی مہاں شویدھائی ویپر سنگ جی جائے جی ڈاکٹر ستیا پانڈے جی پہلے ساتھار خورف دارم جی اسوال جی ویپرن سنگ جی انج جی شینندو رشا جی پی کے مل جی حرید واد شکلا جی وینے جی برما جی کاشی سی انہیں رمدر داس جی مہارا جی سی دیم جی آنجو چودری جی این این اسوال جی شمدہ ساتھار خورف شمدہ مریم شمدہ 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 پہلے جو جو موسیقی 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 مہارا جی مہارا جو بیٹری سے سنچاریت ہو رہے ہیں مہارا جانوروں کو دور رکھے گئے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے چلائی جا رہی ہے جس کے ٹکٹ گھر وہاں پر مہارا سنچاریت ہیں ٹکٹ گھر کے ساتھ ہی پردھان منتری ون دھن یوجنہ کے عدین جو اتپاد لوگوں کو پراتھ ہو رہے ہیں وہ بھی ون نگم دوارہ بکری کے لئے وہاں پر اپلپت کرائے گئے ہیں جس میں چون پراش گھڑمار پتی ہون سامگری جیسے ویبین پرکار کی دال ہے اناج ہے یہ سب وہاں پر پھوٹ کر بکری کین کھولا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ون نگم دوارہ یہ ساری سویدھائیں اشفاک اللہ خان چڑیا گھر میں اپلپت کرائی گئی ہیں جس سے آنے والے لوگوں کو یہ سویدھا مل سکے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ون نگم کے چھیتری اپورتی پربندک پی این تیر ویدی نے کہا سری اصفاک اللہ خان پرانی ادھیان گورکپور میں ون نگم دوارہ سائٹ سینگ وہاں سنچالیت ہو رہے ہیں جو بیٹری سے سنچالیت ہیں یہ سبدہ چڑیا گھرم کے بریوین جانوروں کو ان کے جو رکھے گئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے چلائی جا رہی ہے جس کی ٹکٹ گھرم وہاں پر برنگم نوارہ سنچالیت ہے ٹکٹ گھر کے ساتھ ہی پردھان منتری بندھن یوزنہ کے ادھیان جو اتباد پرابت ہو رہے ہیں وہ بھی بکری کے لیے وہاں اپلبد کرائے گا جس میں سے چمن پراس ہے گنمار پتی ہے ہون سامنگری ہے اور پیمند پرکار کی دالیں ہیں ہناج ہے یہ سب وہاں پر پھٹ کر بکری کے اندر کھولا گیا جنپد میں بیٹے دو دنوں سے برفیلے ہوا ٹھنڈ وچیت لہر سے لوگوں کا جن جیون است ویست ہو گیا ہے اس ٹھنڈ کو دیکھتے ہوئے نگر نگم پرشاسن دوارہ شہر کے پرمک چوک چوراہوں پر لوگوں کو ٹھنڈ سے راحت پانے کے لیے علاو کی ویوستہ کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ نگر نگم کے دوارہ شہر کے پرمک اسطحانوں پر 47 جگہوں پر علاو جلانے کے ویوستہ کی گئی ہے جس کے سمند میں نگر نگم کے کیرٹیکر رام درہ سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم دوارہ جو بھی نردیش آتے ہیں اس کا پالن کیا جاتا ہے اور جیسے ہم لوگوں کو سوچنائیں ملتی رہتی ہیں اور ڈیمانڈ رہتی ہے ہم لوگ علاو کے پوائنٹ کو بڑھاتے رہتے ہیں پرتیک علاو پر ہم لوگ 40 کلوگرام لکڑی گراتے ہیں علاو پوائنٹ کے کسی ذمہ دار ویقتی کو یہ لکڑی سونپ دیا جاتا ہے اور وہاں پر علاو جلاتا ہے انہوں نے کہا کہ پرتیدین 50 سے 60 کنٹل لکڑی 110 جگہوں پر جلائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آدھیکاری دوارہ امرجنسی میں جو بھی نردیش ہوتا ہے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے اور لوگ اکٹھا ہو کر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آگ سیکھتے ہیں شہر کے پرموکستان پر بسسٹینڈ ریلوے اسٹیشن اسپطال رین بسیرہ آدھی جگہوں پر لکڑیاں گرائی جاتی ہیں اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر نگم کے کیارٹیکر رام درہ سنگھ نے کہا موسیقی 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 رام درہ سنگھ میٹ پدکا ہے سٹور میٹ جو بھی نیردیش آتے ہیں نگر نیوز سے اسے نیردیش کا اچھر سا پالم کیا جاتا ہے اور روزانہ علاو کی سنکھیا گھٹ بڑھ رہی ہے کچھ امرجنسی کے لیے آجا رہا ہے تو یہ گاڑی ہماری امرجنسی میں رکھے ہوئے ہیں کتنے کنٹل پرسیدن چاہتے ہیں اممان کے چلیے کم سے کم ایک دن میں ہمارے پچاس ساٹھ کنٹل لکڑی رو جانا جا رہا ہے کتنے جو پہ جاتا ہے پورا ساہر میں سو ایک سو دس یہ تو لیسٹ کے حساب سے جا رہا ہے سو سے کم بھی ہو جا رہا ہے سو سے اوپر بھی جا رہا ہے ساتھ میں جہاں ادھکاری گھر کا نیدیس ہو جاتا ہے امرجنسی میں وہاں جاتا ہے چیلیس کلو ایک گھتھر بن کے جاتا ہے اور کہی سے بھی مانگے آتی جاتا ہے ہاں ڈی ایم کے وہاں سے آ جاتا ہے کمیشنر کے وہاں سے آدیس آ جاتا ہے اساسفی ہے لکڑی ٹینڈر ہوا تھا ٹھکے دار لکڑی بھی سپلائی دے رہا ہے کتنا رکپرسی آپ کو دیکھتے ہیں اب وہ تو نہیں پتا ہے ہم کو کہ کمیشنر کے سپلائی آ رہی ہے وہ تو یہی بتا سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نیدر ہیڈ لائن پر قانون میں وستہ و سڑک سرچھا کے سمبند میں لکھنو سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے مقمنتری یوگی آدیتنات نے پردیش کے سبھی زیلوں کے ادھکاریوں کے ساتھ کی بیٹھک سبھی زیلوں کے ادھکاریوں کو ہائیوے پر بلیک سپارٹ چنہت کر سائن بورڈ لگانے کے دیئے نردیش پریمی ماروتی نندن موری عرف پاون موریہ نے ہی کیا تھا اپنے پریمی کا سریتہ موریہ کے ہتھیا گھٹنا میں شامل پریمی کو بیلی پار تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کیا خلاصہ زیلہ دیکاری کے نردیشوں کی پلرس پبلک اسکول نے اڑائی دھجیاں برسی ٹھنڈ کو دیکھتے ہوئے کچھا ایک سے بارہ تک کے سبھی اسکولوں کو بند کرنے کا زیلہ دیکاری نے دیا تھا نردیش سٹی مجیس ٹیٹ نے کہا معاملہ پرکاش میں آیا ہے جانچ کر کی جائے گی ویدیالے کے خلاف کٹھور کاروائی ایک تی دسمبر کی راز گرام مچھلی گاؤں ٹولا پرسونی میں یوک کو مار پیٹ کر ہتیا کرنے والے دو ابھیکتوں منوج اور سننی کو کیمپیا گنجھ تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کیا خلاصہ سنوار کو برحمہ یادوں نام کے یوک کی لوسی گاؤں کے بازار میں منبڑوں نے چاکو سے ریتا گلہ معاملہ پپرائش تھانہ چھیت کا ایس پی نارس نے کہا یوک کو میڈکل کالیج میں کروایا گیا ہے بھرتی چل رہا ہے علاج پریجنوں کی تحریر پر مقدمہ کیا گیا ہے پنجی کریت جل ہوگی ابھیکتوں کی گریفتاری مار پیٹ کرنے والے ہتیا کے پریاس کے آروپ میں چار ابھیکتوں کو رامگڑ تال تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار گھٹنا میں پریوک دو چاکو کیا پرامت بھیجا جیل مار پیٹ کرنے عوید رنگداری مانگنے عوید ہتیا رکھنے و ہتیا کا پریاس کرنے کے اپراد میں سنلیپ پانچ ابھیکتوں کے اوپر جھنگہ تھانے کی پولیس نے گنگیسٹر ایٹ کے تحت کی کاروائی ایس پی نارس منوچ کمار عوستی نے دی جانکاری سینی سماج کے پتا دکاری اوپر بھاچپا کے کارکرتاؤں دوارہ منائی گئی ماتا ساویتری بھائی پھولے کی جین تھی بھاچپا کے مہانگرہ دیش راجیش گپتہ نے کہا دیش میں پہلا مہلا ویدیالے بنا کر ساویتری بھائی پھولے نارس اچھا اوپر بھاچپا کے لیے کرتی رہی سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے نے جانکاری دیتے ہوئے کہا پھر بھی لگائیں ماس کریں سوشل رسٹنسنگ کا پالن ساویتری بھائی پھولے کی جین تھی پر گورکپوروشی دیالے کے ہندی ویبھاگ میں ویاکھان کا کیا گیا ہے جن موگتیدی نے ان کے چیت پر پوشپانجلی ارپیت کا دیشرت دھان لی کہا ساویتری بھائی پھولے نے دیش میں پہلا مہلا ویدیالے کو کیا ستھاپیت مہلاوں کی شچہ پر دیا تھا وشیش دیان سورگی اوملتہ شاہ پتنی پروانان شاہ کی پنتیتی کے اوسر پر مہاپور سیتا رام جیسوال کی ادھیستہ میں چار ہزار سے ادھک لوگوں میں کمبل و بھوجن پیکٹ کا کیا گیا ویترڑ لوگوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کی گئی اپیل اجفاک اللہ خان پرادی ادھیان میں ون نگم دوارہ ہو رہی ہے بیٹری سنچالی سائٹ سین واہن پردھان منتری وندھن یوجنا کے ادھین اتپاد کو آم جن کو پھٹ کر بکری کے لیے چڑیا گھر میں یہ اپلد ون نگم کے چھتری آپورتی پربندگ پی این تیر ویدی نے دی جانکاری اور جنپد میں بیٹے دو دنوں میں برفیلی ہوا تھن وشیت لہر سے لوگوں کا جن جیون ہو گیا است ویست نگم شہر کے پرمک چوک چوراہوں پر لوگوں کو تھن سے راحت پانے کے لیے کر رہا ہے علاؤ کی ویوستہ اب مجھے اجازت دیجئے نمشکار مجھے اجازت دیجئے نمشکار